عذاب کے وعید بھی سنائی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ اِلَي اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر پہلنا کرتے اب یہ ان کی ڈھٹائی کا ذکر جو قرآن نے کیا یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اگر اتنی ہی امدہ شیع ہوتی تو ہم پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتے ہم مالدار لوگ ہیں ہم سردار ہیں ہم بڑے ہیں یہ تو غریبوں نے آگے بڑھ کے قبول کر دیا اس پہ کچھ خیر نہیں ہے معاقل اللہ یہ رویہ ہر دور میں ہوتا ہے ہر دور کے جابر ظالم دین کے مخالف نافرمان یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے تو غریب غرباء قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس تو کھانے کو روٹی موجود نہیں یہ ہر دور کے مجرمین نے یہ طرز مال اختیار کیا یہی ذکر مشرقین مکہ کے حوالے سے آ رہا ہے اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی یعنی مشرقین نے تو اب وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات تھی وہ رہنما اور رحمت تھی یعنی اللہ تعالی نے ہر دور میں کتاب نازل فرمائی کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ کہ اللہ نے کسی رسول یا کتاب کو بھیج دیا ہے وَحَادَ كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے لِيُنذِرُ الَّذِينَ وَلَمُوا تاکہ ظلم کرنے والوں کو خبردار کرے وَبُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثُم مَسْتَقَامُوا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اُلَائِكَ اصحابُ الجنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا یہی لوگ اہلِ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جَذَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو ماباب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اب اس مقام پر والدہ کا ذکر اللہ تعالی نے خصوصی طور پر کیا حَمَلَتْ اُمْهُ قُرْحَا اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ اٹھائے پھرتی رہی وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیلتے ہوئے جنم دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا ہے تیس مہینوں میں تین بات اللہ نے ماں کے حوالے سے ذکر کی اس کا بچے کو اٹھائے پھرنا پھر بچے کو جنم دینا اور پھر بچے کو دودھ پلانا یہی مطابقت حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوکہ سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے فرمائے تمہاری ماں پھر کون فرمائے تمہاری ماں پھر کون فرمائے تمہاری ماں پھر کون فرمائے تمہارے والے تو تین گناہ زیادہ حق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماں کے حوالے سے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید یہاں قرآن نے کہا کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہے صورت البقرہ آیت ٹوٹ تھری تھری میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے یعنی چوبیس مہینے یہاں قرآن نے کہا کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت تیس مہینے ہیں چوبیس مہینے نکال دیے جائیں تو چھے مہینے بچتے ہیں یہ وہ کمس کم مدت ہے کہ جس میں یعنی چھے مہینے کے بعد اگر کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس پر زنا کی تہمت نہیں لگائے جا سکتی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے دور میں اس طرح کے مقدمات پیش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی دلیل پیش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے بھی یہی دلیل پیش کی بہتنی کم مدت میں بچہ پیدا ہو گیا تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حمل کی کمس کا مدت جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے وہ چھے مہینے ہیں چھے مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے سات مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ اشارہ قرآن نے کیا ہے اس طرف اس کے بعد اب اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر آ رہا ہے اور بڑی خسرت دعا ہے اللہ تعالی نے اس مقام پر ہمیں سکھائی ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور وہ چالیس برس کا ہو گیا قرآن کی اس آیت کے روشنی میں جو انٹیلیکچول مچارٹی ہے انسان کی جو ذہنی بلوغت ہے اس کی عمر چالیس برس بیان کی گئی ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور وہ چالیس برس کا ہو گیا کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر انعام فرمائی وَعَلَى وَالِدَيَّا اور میرے مابا پر انعام فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا اور یہ کہ میں نیک عمل کروں ترداؤو جسے اے اللہ تُو پسند فرمائے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح پیدا فرما دے یعنی اسے نیک بنا دے اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكَ میں نے تیری طرف رجوع کیا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے بہت خوبصورت دعا ماباپ کے حوالے سے بھی آگئی اپنے حوالے سے بھی آگئی اور اولاد کے حوالے سے اُلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عامال جو انہوں نے کیا ہم قبول کرتے ہیں وَلَتَجَابَزُوا عَنْ سَيِّعَاتِينَ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یہ جنت والوں میں سے ہیں وَعَدَ الصِّبْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے اللہ تعالی یہ وعدہ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفی عطا فرمائے اب ایک ناشکر انسان کا ذکر آ رہا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اور جس نے اپنے ماباپ سے کہا کہ تم پر طف ہو اَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرُجَا کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کیا مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي حالانکہ بہت سے گروہ گدر چکے ہیں مجھ سے پہلے اب یہ ہے ناشکر انسان حالانکہ ہمیں تو حکم ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تئیس چوبیس اور پچیس میں جہاں ماباپ کی حقوق بیان کیے گئے ماباپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ یہ کچھ ہوتا ہے ماباپ کے ساتھ ماباپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور ایک وہ تعلیم ہے جو اللہ نے عطا فرمائی کہ ماباپ کے سامنے اُفْ تک نہ کہو اب ہمیں خود ڈیسائٹ کرنا چاہئے کہ ہمیں کیا پسند ہے اللہ کی تعلیم جس میں سرہ سر کامیابی ہے یا مغرب سے آئی گی غیر سے آئی گی وہ تعلیمات کے جس میں سرہ سر گمرائی اور نقصان ہے وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ حالانکہ بہت سے گروہ گذر چکے ہیں مجھ سے پہلے وَهُمَا يَسْتَغْيْتَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا براہو تو ایمان لے کر آ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا بادہ سچا ہے فَيَقُولُ مَا هَدَا إِلَّا أَسَاطِرُ الْاوَّلِينَ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف پشلے لوگوں کی کہانیاں ہیں انکار کرتا ہے حق کا اور قیامت کا اُلَائِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلِهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَا مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی اُلُمَّتوں میں جو ان سے قبل گذر چکی ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے اِنَّهُمْ قَانُ خَوَسِرِينَ کہ بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں وَلِكُلِّمْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لئے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ تاکہ انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنِيَا وَاسْتَمْتَعَكُمْ بِحَا تم نے اپنی دنیا کی زندگی کی نعمتیں حاصل کر لیں اور ان کا خوب فائدہ اٹھا چکے فَلْيَوْمَ تُجِذَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِي بس آج تمہیں جس وائی کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا بِمَا كُنْ تُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَوْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ اس بنابر کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے وَبِمَا كُنْ تُمْ تَسْتُقُونَ اور اس لیے کہ تم نافرمانیہ کیا کرتے تھے اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا تیسر رقوع آ رہا ہے اس میں قوم عاد کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وَذْكُرَ خَاعَات اور قوم عاد کے بھائی حود علیہ السلام کو یاد کیجئے حود علیہ السلام قوم عاد کے طرح بھیجے گئے تھے اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرائیا یہ ان کے علاقے کا نام ہے یمن اور بہرین کے قریب یہ علاقہ واقع تھا وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اور گذر چکے ہیں خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ہر طرح سے رسول علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اللہ کا دین پہنچایا اللہ تعبدو إلا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ پس جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو یہ ہے ڈھٹائی قوم کی قَالَ إِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ حُودَ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِد اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں وَلَا كِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو فَلَمَّا أَرَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ ان پر ایک بادل ان کی واجیوں کے طرف چلا آ رہا ہے قَالُو وہ بولے هَادَ عَارِضُ مُمْتِرُنَا یہ ہم پر بارش لانے والا بادل ہے خوش ہو گئے کہ اب بارش برسے گی ہم پر اور اس پر خوشیہ ملانے لگ گئے حالکہ یہ عذاب کا معاملہ تھا جو ان کے لئے ٹیک کیا گیا تھا بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ یہ وہ ہے جس کے تم جلدی کرتے تھے یعنی عذاب رِيْحٌ ایک آندھی فِيْحَا عَضَابٌ عَلِيمٌ جس میں دردناک عذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں جب آپ بادلوں کو دیکھتے تھے تو آپ خوف محسوس کرتے تھے حفظت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قومعات پر بھی یہ بادل آئے تھے لیکن وہ آندھی تھی ان کے لئے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا تو یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس قسم کے مواقع کے موقع پر خشیت تاری ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کہیں عذاب کا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ریہن فیہا عذاب العلیم ایک آندھی ہے جس میں دردناک آدھاب ہے سورہ حاقہ آیت نمبر سات میں ذکر آیا ہے کہ سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی تو دم مرکل لا شیئن بی امر ربیہا وہ تہہس تہہس کر دے گی ہر شیئر کو اپنے رب کے حکم سے پس ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا برباد کر دیئے گئے اسی طرح مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور ہم نے انہیں اس میں بس آیا کہ جس طرح ہم نے تمہیں نہیں بس آیا یعنی جس قدر اللہ نے ان کو قدرت دی تھی طاقت دی تھی ہے مشرقین مکہ تمہیں اتنا نہیں دیا گیا لیکن تم بھی اکڑ رہے ہو حق کی مخالفت کر رہے ہو وَجَعَلَّ لَهُمْ سَمَعَوَىٰ وَا بِصَارَ وَأْفْئِدَىٰ اور ہم نے ان کو عطا کی سماعت اور بسارت اور عقل افئدہ اس کے ایک معنی دل کے بھی کیے جاتے ہیں لیکن زیادہ بہتر معنی ہے عقل کے جس کے ذریعے سے انسان شعور حاصل کرتا ہے غور فکر کرتا ہے وَجَعَلَّ لَهُمْ سَمَعَوَىٰ بِصَارَ وَأْفْئِدَىٰ اور ہم نے ان کو عطا کی سماعت اور بسارت اور عقل فما اغن عنہم سمعہم ولا بصارہم ولا افئدتہم من شئی تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت اور ان کی عقل ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا وحاق بہم ما کانو مہی استہدئون اور ان کو اس عذاب نے گھیڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چوتا اور آخر اکو ہے اس میں جنات کے قرآن کے سننے کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور عذاب کے وعید بھی سنائی گئی ہے وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَا اور یقینا ہم نے حلاک کر دی تمہارے اردگرد کی بستیاں وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے ترہ ترہ سے نشانی دکھائیں شاید کہ وہ لوٹ آئیں نصیت حاصل کریں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِحَا پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی سوا معبود کیوں نہیں انہوں نے مدد کی ان کی جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا تھا امیدِ وابستہ کی تھی کیوں وہ بچانے کے لیے نہیں آئیں معلوم ہوا کہ کل اختیار اللہ کا ہے اللہ ہی ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اللہ ہی ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ ہی چاہے تو کسی کے تکلیف کو دور کر سکتا ہے اللہ ہی چاہے تو کسی کو راحت دے سکتا ہے اللہ کسی کو کوئی نہیں اسی ایک اللہ کو پکارنا چاہیے اسی کا خوف اختیار کرنا چاہیے اسی سے اپنی توقعات وابستہ کرنا چاہیے اسی کو اپنے نفع نقصان کا کل مالک سمجھنا چاہیے فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَضُ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا عَالِحَا پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بل ضل عنہم بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے وَذَالِكَ اِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور یہ ان کا بہتان ہے جو وہ گھرتے رہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ بہتانِ سرسر یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناقدری ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام اور بہتان ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو پکار لیا جائے اور اس سے اپنے توقعات وابستہ کر لی جائیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے یہ طرزِ عمل اللہ کو غضب دلانے والا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے ان مشرقین مکہ کے جھوٹے معبود بھی کام نہیں آئیں گے اور نہ تاریخ میں کبھی گذشتہ قوموں کے جھوٹے معبود ان کے کام آسکے اللہ ہمیں اپنی توحید پر کاربند رہنے اور اپنے صحیح تمام توقعات وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین